موسیقی بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو سخی بنو بخیل نمبر سخی بنو بخیل نمبر اور ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں لیکن آج سورا ملکی بخیلوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے موسیقی اسلام نے اللہ سے پوچھا یاد تھا جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ترے نشانی ہے کیا کا حکومت بے وقوفوں کو دیتا اجعل المرکہ فی صفحہ اور پیسہ بخیلوں کو دیتا اور بارش بے وقت کر انتر علیہم اپانا حساب بارش بے وقت پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت بے وقوفوں کے پاس یادہ جب تو راضی ہوتا تو کہنی شانی ہے کہ اب راضی ہوتا ہم ترے نشانی ہے بارش موقع پہ انتر علیہم اپانا ذرعہم حکومت اکل مندلوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارش وقت پہ کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں اُلٹا کرتا ہوں سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے نفرت ہے چاہے تسویر ہاتھ میں اور مسلے پہ سر اس کا چھکا ہوا ہو اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو حضر حاشم فرماتے ہیں میں کیا ہوا تھا سفر پہ تو راستے میں بھوک لے گی دوبیر کا وقت تھا ایک خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھی ان کا بہن پردے سے اٹھانا مل جائے گا کہا الحمدللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے انہیں جلدی سوٹ کے بکری کا بچہ زبا کیا اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا تو اوپر سے اس کا خامن آگا کہنے کہا اے کون ہو کہا جی پردے سے بھوزہ اے بکرا کتا ہے کہا جی اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے تو اس پہ برس پڑا تو میرا گھر نٹا دے گی میں مانو کو کھلا کھلا کے تجھے شرم نہیں آتی میرے پوچھے بغیر یہ کرتے ہو کر دے بوٹ ڈان یہ چھپ کر کے بچہرے شرمیں دو کے کھاتے رہے اٹھ کے چل دئیے اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھیں کا بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا وہ کہنے کہ میں کوئی بھوٹر کھولے چل کرنے جا دو بچہرے چھپو کے بیٹھے گا تھوڑ دیر میں وہ اس کا خامد آیا کہنے کہا بھائی آپ کون ہیں کہا جی پردیسی مسافر آپ نے کھانا کھایا ہے کہا جی نہیں کھایا اسے مانگا تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا جو بھوٹر پڑی پھر تکر میں اسے اضافہ کر رہو تو انہیں کہا تو بڑی ظالم ہے ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ظلیل کر دی ہے ہمیشہ ظلیل کر دی ہے کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کر وہ نے انجدی سے بکرا کٹ رہا ہے وہ تیار کر کے سامنے کے خدو جو زور سے ہسا یہ حاصل خاصل دانہ دور ہے زور سے ہسا وہ کہنے لگے آپ ہسے کیوں وہ کہنے لگے بیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے کہنے لگے کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے یہ بخیر ناموراد اس بخیر کی بہن ہے اللہ کو سخی پسند ہے بخیر نہیں چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو چاہے شبیدار ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیر ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیر آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا زخاہ دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے آلہ درجہ کا بنتا ہے یا خجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور اگر اسے کو معاف کرو اگر اسے سے پیار کرو اگر اسے سے درگزر کرو محبتوں کو پروان چڑھاؤ کہ محبتوں کا مہینہ ہے ترگزر کا مہینہ ہے معاف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو تراغیر چھوٹ گیا ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو اور تلاوہ چھوٹ گیا کل سے تلاوہ شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان علینا وتسلم ہم منا متقبلہ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما آپ افطار میں جلدی کرتے تھے سہر میں دید کرتے تھے امت کا کھانے کا وقفہ بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے اور آپ خجور سے افطار فرما دے یا پانی سے یا دون سے یا دون سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوپڑی مارکت اٹھے ہوتی تھی خجور ایسے ہاتھ میں پکھی ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان میں چھت مدینہ میں رمضان جو یہ سورہ ڈوک تھا وہ کہتا ہے سورہ ڈوک گیا تو آپ خجور موں میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یا خالی پانی پیتے بعد میں ایک آگ خجور کھاتے آپ افطاری میں پکھی چیز نہیں کھاتے کوئی منع نہیں میدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں کے حملہ نہ کرو سمروسوں کے حملہ نہ کرو لئی پتوں کے حملہ نہ کرو بندے دے پتر بھن کے دو چار خجوروں کھاگے پانی پیتے اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھا دو پھر ترابی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا دو لیکن آپ نے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا سکتو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے سپ سپ کر کے پیتے دے چونکہ روزے کی گرمی نے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا کھنڈا جہ شبہ یا ڈرینز اور ساتھ ہی پکوڑا گیا ساتھ ہی سموسہ گیا ساتھ ہی مردی تکیز گیا ساتھ ہی مشکل گیا ساتھ ہی کتو روح افزا گیا اتباس سنگنہ پا گیا دوے پاس سپیپسی آ گیا دوے پاس سپوکا آ گیا دوزیدہ پاہے اوزو ڈائے وہ نماز کے میں مڑھ گئے دو کھجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پیتے تھے سہری میں بھی کھجور کھائی پانی گیا روٹی کھائی پانی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں کھجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ذابطوں میں گئے ساتھ دن و بعدہ کی زیادت میں روحی اور زیادون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد ساتھ دن نماز کی زیادت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجمات مل جائیں گے دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑ سکو گے تیسرا آپ ترابی آرام سے پڑ سکو گے اگر تو پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نے ترابی پڑ سکتے انہوں نے نماز پڑ سکتے اب یہ پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گئے این آیا ہے کرا شربت دار اس مندے ہکے ساچ پیتا ہے پھر دعا آیا پیلا جا اوہی ہکے ساچ پیتا ہے پھر دعا آیا ساڑے جاہ رہا اوہی ہکے ساچ پیتا ہے پھر چوتھ آیا جھٹے جاہ رہا اوہی ہکے ساڑے آیا اوہ چھین گلاس ہکے ساہ سے لے لے گیا میں جو ٹینگ لائے سے لائے گیا کدے سٹی جانا ہے ہر بنا یوں ہمارے روزے افتار ہوتے ہیں تو ایسے افتاری نہ کھرو ایمان والے بند تھے تقوی والے بند تھے تھوڑا سا دو نماز پڑو نشاست پڑو ہوا بھی نہیں پڑو پھر ترابی پڑو اس کے بعد بشرت پڑو پیٹ پڑو پھر جو اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرزی کھا اللہ کی حالات کردہ چیزیں پکی کھاؤ گھنی کھاؤ فرائی کھاؤ جو مرزی کھاؤ لیکن اپنی نماز مغربی شاہ ترابی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حل کا رکھو اس کو حل کا رکھو اللہ کے نبی کو انتہائی پسند دے گا پیٹ باہر نکلا ہو ایک موٹے صاحبی آگئے اپنی اپنی پیٹ میں انو بھی مار کر کہا اگر یہ جر بھی جا نہ ہو تو کتنا اچھا تھا تیرے گا تو کتنے ہمارے پہن ہیں آپ سجل پاسلنے پیٹ کھبے پاسلنے پھر ترابی پاسلنے پھر ترابی کھبے پاسلنے پھر ترابی انجنک کرتا یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی کے اٹھا تو بڑا سے اٹھے چاہتا کھانے کے مزے لاغے دینے والا ہے تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو امت پنے میں آؤ محبت اٹھے آؤ نفرتوں کو میٹھاؤ یہاں سے کچھ تھی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لی کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لی بیوی لڑے ہوئے تو خامد سے صلح کر لی خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لی بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد مام باپ لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے صلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف رائے بھی رکھو اختلاف فی المسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مینے کی بھی نیت کرتے ہو ایک تشکین سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ پچاندے فیصد نوجوان ہیں اور اب یہ رمضان میں ماشاءاللہ بھی سولہ سترہ دن باقی ہیں میں سب کے سامنے حاجوب کے عقیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر آؤ ہم سب توبہ کر لیں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میں نکو پھر کہو یا اللہ میں نکو یا اللہ تع یا battery حسد Excelsior ہمیں امتی بنانے والے یا بحر پر عوج کرنے والے یا تیرے ہزاروں منزوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے ہماری توبہ قبول فرمائے لے ہمیں نظر محبت سے دیکھ لیں ہمیں نظر کرم سے دیکھ لیں ہمیں گناہوں سے دور کر دیں نافرمانیوں سے دور کر دیں کہ نوجوان نسل ہے یا اللہ گوڑا ہو یا جوان ہو یا اللہ ہر وقت تیری شاؤں کا محتاج ہے تیری بخضت کا محتاج ہے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا میری نسل کو آواری سے بچا فہاشی سے بچا کوریانی سے بچا میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانے سے بچا میہ بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما آپس کی غلط خیمیوں کی لڑائیاں ختم فرما رشتوں کو مضبوط ختم فرما محبتیں پروان چڑھا مسلم کو آباد فرما مدارس کی حفاظت فرما خانگاہوں کی حفاظت فرما اپنے بندے بندیوں پر نظر کرن فرما جن کی غفلت میں گزر گئی گزر گئی انہیں بیداری نصیب فرما مال لاروں کو سخی کر دے مدمرانوں کو رحم دل کر دے اور ججو